نئی مانیٹری پولیسی جاری شرح سود بائیس فیصد پر برقرار سٹیٹ پینک کا کہنا ہے طلب کا دباؤ اور مہنگائی کم ہوئی تاہم معاشی چیلنجز برقرار ہیں ملک میں آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں جاری الیکشن کمیشن ان نارمل حساس اور انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کا ڈیٹا تیار کر لیا چاروں صوبوں میں کانوے ہزار آٹھ سو نو پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے بتیس ہزار پانسو آٹھ حساس سترہ ہزار چارسو گیارہ انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز شامل عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے تیس نویمبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا نگرا حکومتوں کو فری اینڈ فیر الیکشن کے لیے سپورٹ کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کی یقین دہانی وزیر علیہ پنجاب اور سکندر سلطان راجہ کی زیرہ صدارت اجلاس عام انتخابات کے لیے انتظامات اور حکومتی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ محسین اکوی بولے الیکشن کے پور امن اور شفاف انعقاد کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا مسلم لیگ نون الیکشن موہم میں جا رہی ہے نواز شریف چوتھی بار بھی وزیراعظم بنیں گے شہباز شریف کی سما سے خصوصی گفتگو کہا لاہور کا جلسہ تاریخی تھا لاکھوں لوگوں نے لیگی قائد کا استقبال کیا الیکشن کمیشن کا قومی اسمبلی سیکیٹریٹ میں بھرتیاں روکنے کا حکم لکھا کسی بھی اثر و رسوخ سے پاک انتخابات کے لیے ہر قسم کی بھرتیوں پر پابندی لگائی امکان ہے موجودہ سپیکر آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے ایسے میں بھرتیاں روکنا ضروری ہے نگرام افاقی کابینہ نے حج پالیسی دوہزار چوبیس کی منظوری دیتی حج و عمرہ ریگولیشن بل دوہزار تئیس کی بھی منظوری اجلاس میں ایسی سی فیصل کی توصیق زیر غور نہیں لائی گئی پنجاب اسمبلی کی بھرتیوں میں مبینہ بدنوانی کا مقدمہ پرویز الہی کے دس روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعدام مسترد ڈیوٹی میجسٹریٹ نے سابق وزرالہ کو جیوڈیش ریمانڈ پر جیل بھیج دیا اسرائیل کا جنگی پاگلپن انتہا پر نہتے شہریوں پر مسلسل بمباری غزہ میں چھے سو مقامات نشانہ القدس اسپتال اور ترک دوستی اسپتال پر بمباری حلال احمر کی ایمبولنسز بھی حدب رہائشی عبادی پر فاس فورس بموں کا استعمال مزید تین سو دو فلسطینی شہید آداد آٹھ ہزار تین سو سے تجاوز کر گئی بائیس ہزار سزائز زخمی اور اسرائیلی ٹینگ غزہ میں داخل سلاہ الدین روڈ پر سیویلین گاڑیوں پر گولہ باری القسام بریگیٹ کا بھرپور جواب سہونی فوج پسپاہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی